بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ محترم ناظرین سامعین میں آپ کی خدمت میں ختمن بوت فورم کا منتظمِ اللہ مفتی سید مبشر رضا حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں اپنے پچھلے لیکچر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جماعتِ احمدیہ کے مسیح مہود ہیں ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے کچھ باتیں ارض کر رہا تھا ہمارا وہ سلسلہ جاری تھا اور قسط اول کے اندر ہم نے کچھ واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے ان واقعات کی تحقیق بھی کی ہوگی اصل کتابوں کے اندر سے میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی حوالے دیتا ہوں آپ مرزایوں کی قادیانیوں کی احمدیوں کی جو ویب سائیڈ ہے الاسلام.org اس میں جا کر کے آپ ان حوالوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور جو بھی میں حوالے دیتا ہوں آپ ان کو ضرور تلاش کیا کریں یہاں پر چونکہ یہ قسط دو میں پارٹ ٹو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں تعرف پیش کرتے ہیں یہ کتاب ہے سیرت المہتی یہ وہی کتاب ہے جس میں اکثر حوالے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کتاب سے کر رہے ہیں یہ کتاب مرزا غلام کا دیانی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مسیح معود ہوں مسیحل مسیح ہوں امام مہدی ہوں میں نبی ہوں میں رسول ہوں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور کہیں پہ یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں میں خود خدا ہوں میں خدا کی بیوی ہوں اس پوری دنیا کو میں نے بنایا ہے میں نے تخلیق کیا ہے یہ بھی کہا کہ جنت دوزخ کو میں نے بنایا لوہ و کلم کو میں نے بنایا انسانوں کی تخلیق میں نے کی انسانوں کی تقدیر کو میں نے لکھا میں کن کہتا ہوں تو فا یکون وہ کام ہو جاتا ہے یہ وہ مسیح معود صاحب ہے جماعت احمدیہ کہ جو لیڈر ہیں پیشواہ ہیں جو بانی ہیں جو نبی اور رسول ہیں ان کا نام مرزا غلام قادیانی ویسے تو اصل نام ان کا دسوندی یا سندی تھا لیکن مرزا صاحب نے اپنا بعد میں یہ نام متعارف کروایا اپنی کتابوں کے اندر کہ میرا نام غلام احمد ہے لیکن یہ نام بھی بعد میں تخفیف ہوتا ہوتا ان لوگوں نے کہا کہ یہ غلام نہیں ہیں بلکہ احمد ہیں تو یہ ہے وہ مسیح معود صاحب اور میں یہاں پر آپ کو ان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں یہ وہ تصویر ہے جو کہ اس کتاب کے شروع میں آپ کو نظر آ جائے گی اس کتاب کے شروع میں آپ کو یہ تصویر نظر آ جائے گی مرزا غلام قادیانی آئیے جی اس کتاب کے حوالے سے مزید اور بھی بہت سی ایسی روایات اور واقعات لکھے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میں یہاں پہ پھر ارض کروں گا کہ آپ ان واقعات کی تحقیق کیا کریں خود کیا کریں ہو سکتا ہے یہ کتاب ہم نے چھاپی ہو ہو سکتا ہے یہ پوری کی پوری کتاب مولویوں نے چھاپ دی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی غلط ہو چونکہ مولوی تو جوٹ بولتے ہیں مولویوں کا کامی جوٹ ہوتا ہے مولوی سچ بولتے نہیں ہیں اور بقول شخص سے کہ مولوی بندر ہوتے ہیں مولوی سور ہوتے ہیں مولوی خنزیر ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ ان واقعات کی خود تحقیق کریں مرضیوں کی قادیانیوں کی اور احمدیوں کی ویب سائیڈ کے اوپر چلے جائیں وہ ویب سائیڈ میں بار بار رپیڈ کرتا ہوں الاسلام ڈاٹ آرگ او آر جی الاسلام او آر جی ڈاٹ او آر جی یہ ویب سائیڈ ہے مشہور ویب سائیڈ ہے مرضیوں کی قادیانیوں کی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کی ویب سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب اس میں بھی رکھی ہے اور دیگر جو حوالے ہم دیتے ہیں یہ ساری کتب اس کے اندر مجود ہے جو صفحہ ہم بتاتے ہیں وہاں پہ جا کے تلاش کر سکتے ہیں بساو کا تیسے ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد نے حوالہ جات جب ہم نے توجہ دلائی کہ یہ فلان کتاب کے فلان صفحے میں یہ بات لکھی ہے تو جماعت احمدیہ نے یہ کیا کہ وہ مولویوں کی تانوں تشنیز سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ واقعہ ہی وہ صفحہ پورے کا پورے ہی نکال دیا اور نئے ایڈیشن کے اندر وہ واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے یہی کچھ حال سیرت المہتی کے ساتھ بھی ہوا کہ جو واقعات انیس سو تئیس کی جو پہلا ایڈیشن تھا اس کے اندر لکھے ہیں وہ واقعہ اگلے ایڈیشن کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا جب ہم حوالہ دیتے ہیں ہمارے دوست تلاش کرتے ہیں جا کے ویب سائٹ سے وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے جو حوالہ دی ہے وہاں تو موجود ہی نہیں ہے تو ہمارے ساتھیوں کو کیا پتا کہ مولوی جوٹ بولتے ہیں مولوی بندر ہیں اور مولوی سور ہیں کہ مولویوں نے تو وہ پہلے ایڈیشن کا حوالہ دیا تھا لیکن موجودہ ایڈیشن میں وہ واقعہ موجود نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھیوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے چلیں جی آگے تھوڑا سا ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں یہاں میں یہ بھی ارض کر دوں کہ میرا اپنا اندازہ بیان ہے اس اندازہ بیان سے بھی اگر کسی کو دکھ ہو تکلیف ہو تو میں کچھ پھر کہہ نہیں سکتا انتہائی پیار محبت شفقت سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کرے کسی کی یہ بات سمجھ میں آجائے اور آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مولوی بندر ہیں مولوی سور ہیں مولوی تو خندیر ہیں مولوی تو بولتے جو اٹھیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ خود ان واقعات کی تحقیق کر لیا کریں یہاں جناب سیرت المہدی جلد اول ہے اور صفحہ ہے 259 بیان کیا مجھ سے میان عبداللہ صاحب سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں زفر احمد صاحب کپور تھلوی یہاں میں ایک بات اور بھی ارض کر دوں پچھلی مرتبہ میں نے کتابوں کے اندر سے وہ ان کی وہ عبارتیں پڑھ کے سنا رہا تھا تو وہ ہمارے کچھ قادیانی مرضی صاحبان وہ یوٹیوب کے اوپر پھر میسیج کرتے ہیں سامنے تو آتے نہیں ہیں ہم بلا بلا کے رہ جاتے ہیں بھئی سامنے آکے گفتگو کیا کریں آمنے سامنے وہ تو آنا نہیں ہوتا صرف یوٹیوب پر یا فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر وہ ٹیپ 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 کمنٹ کریں گے سامنے نہیں آئیں گے تو وہ ایک آدھ کمنٹ مجھے یہ بھی ملا کہ نہ تمہاری شکل اچھی نہ تمہاری اکل اچھی نہ تمہارا لباس اچھا تمہارا ناک بھی ٹیڑا ہے تمہاری آنکھیں بھی ٹیڑی ہیں تو تمہاری اردو صحیح ہے نائی عربی صحیح ہے نائی انگلیش صحیح ہے نائی تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں صحیح تو اصل میں گزارہ یہ ہے کہ پھر آپ نے مرزا صاحب کو نہیں دیکھا یہاں احمدی صاحبان سے میں یہ ارض کروں گا کہ پھر آپ نے مرزا صاحب کو نہیں دیکھا اگر آپ مرزا صاحب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے اور ان کی شکل بھی دیکھ لیتے اور ان کی کتابیں بھی پڑھ لیتے اور سیرت المہدی کو پڑھ لیتے تو پھر اس قسم کی بات یہ بات آپ کے موں سے سجتی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے ان کو تو اپنی تحریریں تو خود ہی سمجھ نہیں آتی تھی تو ہمیں خاک سمجھ آئیں گی بھائی مرزا صاحب تو بار بار کہتے ہیں تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں ایک سو ایک تحریر آپ کو یہ مل جائے گی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں اس کا ترجمہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے مجھے الہام ہوئے مجھے یہ بات وہی آئی ہے لیکن اس کا ترجمہ مفہوم مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کم از کم آپ کو یہ بات زیبہ نہیں دیتی اب سنتے رہا کرے بس توجہ کے ساتھ اور جو لکھا ہوا ہے ہم وہ ہی پڑھتے ہیں اب وہ کیا لکھا ہے یہ تو پھر آپ جاننے یا آپ کے مرزا صاحب جاننے ہم تو صرف ایک ناکل ہیں آگے آپ کو پیش کرتے ہیں پیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سموری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں زفر احمد صاحب کپور تھلوی کی پہلی بیوی فوت ہو گئی اور ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہوئی تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دو لڑکیاں رہتی ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا ان کو میں نے ان کو میں لاتا ہوں آپ ان کو دیکھ لیں پھر ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے آپ کی شادی کر دی جاوے چنانچہ حضرت صاحب گئے یعنی مرزا غلام کا دیا حضرت صاحب گئے اور ان دو لڑکیوں کو بلا کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اندر آ کر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں آپ آپ چک کے اندر سے دیکھ لیں وہ ایک چک وہ ہوتی تھی پرانے زمانے میں وہ کھڑکی کے آگے یا دروازے کے آگے ڈالتے تھے آج کل بھی شاید ہوں چنانچہ میاں زفرام صاحب نے ان کو دیکھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کو رخصت کر دیا یہ حضرت صاحب خود لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں اس شخص کے پاس کہ یہ لے جی جو پسند ہو آپ پسند کر لیں تو اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے گی اس کے بعد میاں زفرام صاحب سے پوچھنے لگے کہ اب بتاؤ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے مرزا صاحب وہ پھر اب تیہ کر رہے ہیں کہ کون سی لڑکی تمہیں پسند ہے مجھے بتاؤ ان دو میں سے وہ نام تو کسی کا جانتے نہ تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کا موں لمبا ہے وہ اچھی ہے اس کے بعد حضرت صاحب نے میری رائیلی میں نے ارض کیا کہ حضور میں نے تو نہیں دیکھا پھر آپ خود فرمانے لگے کہ ہمارے خیال میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا موں گول ہے جس کا موں گول ہے پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیماری وغیرہ کے بعد عموماً بدنما ہو جاتا ہے لیکن گول چہرے کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں زفر عامد صاحب اور میرے سوا اور کوئی شخص وہاں نہ تھا اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر ان کو مناسب طریق پر رخصت کر دیا تھا جس سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا مگر ان میں سے کسی کے ساتھ میاں زفر عامد صاحب کا رشتہ نہیں ہوا یہ مدت کی بات خاک سار ارز کرتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں خوبصورتی کا احساس بھی بہت ہوتا ہے اللہ کے نبیوں میں خوبصورتی کا احساس بھی بہت ہوتا ہے دراصل جو شخص حقیقی حسن کو پہچانتا اور ان کی قدر کرتا ہے وہ مجازی حسن کو بھی ضرور پہچانے گا سن لی آپ نے یہ اب میں اس کے اوپر کیا رائے دوں میں تفسرہ کیا کروں ہم تفسرہ کریں گے تو آپ نراز ہو جائیں گے پھر آپ وہی رات لگائیں گے مولوی بندر ہیں مولوی سور ہیں مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں چونکہ مربیوں نے آپ کو بتایا یہ رٹہ لگانا ہے توتے کی طرح یہ رٹہ لگائے جاؤ اگلے کی ایک نہ سنو میں یہاں کیا تفسرہ کروں میرے بھئی میں کیا تفسرہ کروں یہ عام ایک شریف انسان کو یہ چیز زیبا نہیں اور یہ مرزا صاحب یہ لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں ان کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ اخذ کر رہے ہیں کہ نبی بھی ظاہری حسن کو سراحت ہیں وہ پھر باطنی حسن ان کو ملتا ہے اللہ تعالی اس مجاز سے بچائے یہ مجازی حسن اور مجازی خوبصورتیاں جو ہے بن جاتے ہیں وہ مسیل مسیح پھر بن جاتے ہیں وہ انسان نہیں بنتے آگے جی یہ روایت نمبر 154 ہے اور یہ تذکرہ کے مجموعہ کے اندر یہ صفحہ نمبر 158 اور 169 ہے یہ روایت بھی آپ سنیئے آج میں نے بوقت صبح صادق چار بجے خواہ میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی برا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لائیا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک گڑے میں ڈال دیا ہے میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آگئی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان عورت ہے یعنی محمدی بیگم کے بارے میں پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے جالی کا کپڑا اس محمدی بیگم نے پہنا ہوا ہے مجھے یہ پڑ کے بڑا افسوس ہو رہے لیکن چونکہ ہم ناکل ہیں پڑھنی تو پڑھے گی یہ عبارت جالی کا کپڑا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت جس کے لئے اشتہار دیئے تھے لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں میں نے کہا یا اللہ آجاوے مرزا صاحب نے کہا یا اللہ آجاوے وہ لڑکی جس نے جالی والا کپڑا پہنا ہوا تھا تو اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی آگے لکھا ہوا ہے استغفر اللہ فالحمدللہ علی ذالک اس سے دو چار روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے دلان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور میں دلان کے اندر بیٹھا ہوں تب میں نے کہا کہ آ روشن بی بی اندر آجا یہ روشن بی بی کو بھی مرزا صاحب نے خواب میں دیکھا تذکرہ جو مجموعہ وحی و الہامات ہے اس کا صفحہ نمبر 1569 آپ کی خدمت میں پیش کیا اس پر بھی کیا تب سرہ کیا جائے خوابوں کے اندر لڑکیاں دیکھی جاری ہیں اور وہ بھی نیم برہنہ جالی والے کپڑے پہنے ہوئے اس سے بگل گیر ہوا جا رہے اور پھر وہ کہتی ہے میں اندر آ جاؤ اور پھر آگے سے مرزا صاحب کہتے آ جاؤ یا اللہ اندر آئی جائے تو بہتر ہے پھر یہ دوسری ایک اور عورت بھی روشن بھی وہ بھی دالان میں کھڑی تھی جنا وہ بھی اندر آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ ہی معاملے اور اوپر سے یہ لکھ دیا کہ میری آنکھ کھل گئی مطلب یہ میں خواب میں یہ دیکھا اب یہاں احمدی ہمارے دوست ہمارے پیارے پیارے بھائی یہاں پر اب اتراز کر دیں کہیں کہ یہ دیکھو ہم نے تو پہلے کہا تھا مولوی جھوٹے مولوی تو خنزیر مولوی بندر ہم نے تو پہلے کہا تھا یہ دیکھو یہ تو حضرت صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ خواب کے اندر دیکھا یہ کچھ تو یہاں پر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا بکایا تو آپ سمجھ دار ہیں کافی سمجھ جائیں گے آپ کی بہن کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس کو خواب کے اندر اس کے میں نے دیکھا ہے آپ کے جذبات کیا ہوں گے بس یہ سمجھ نکلے یہ ایک اشارہ کافی ہے نراز مت ہوئیے گا یہ آپ کو سمجھانے کے لئے مثال دی یہ سمجھانے کے لئے یہ مثال دی اللہ کرے یہ بات سمجھ جائے یہ خواب آتے ہیں اور پھر ان کو چھپوا اور اریانی نہیں انہی فہاشی اور اریانی والی عبارتوں کی وجہ سے پاکستان میں مرضیوں کی کتابوں کے اوپر پابند دی ہے کہ اس قسم کی فہاشی والی سیکسی جسم واقعات اریان واقعات کہانیاں لکھیں تو اس قسم کی جو سیکسی بکس ہیں ان کے اوپر پاکستان میں پبندی لگا دی پاکستان کی گورنمنٹ ان کے اوپر پبندی لگاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کی کتب پاکستان میں تقسیم نہیں ہو سکتی پاکستان میں ان کی اشاعت نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی مرضی چھپ چھپا کے ان کو تقسیم بھی کرتی چھاپتے بھی ہیں اور آئے دن ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اس بہودگی کو اس فہاشی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور چھاپے مارتی ہے ان کے جہاں پریس لگے ہوئے ہیں لیکن یہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فہاشی پھیلانی ہی پھیلانی یہاں بار ایک اور جناب واقعہ بھی سننے سیرت المہدی جلد سوم ہے صفحہ دو سو بیالی سے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی کی روایت ہے کہ ایک صفحر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا یعنی مردہ غلام کہا دی جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تاجب ہوا کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا پھر بعد فکر کرنے اور طبعی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ احتلام تین قسم کا ہوتا ہے ایک فطرتی دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ اور تیسرا مرض کی وجہ سے انبیاء کو فطرتی اور بیماری والا احتلام ہو سکتا ہے مگر شیطانی نہیں ہوتا لوگوں نے سب قسم کے احتلام کو شیطانی سمجھ رکھا ہے جو غلط ہے یہ مرزا صاحب کے بیٹے نے پھر آگے سے تعویل کر دی وہ قسم احتلام کی بیان کر دی حالانکہ ابھی آپ نے دیکھ لیا خواب کے اندر ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے برہنہ عورتوں کو تو جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر احتلام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا آپ نے سمات فرمایا دوستو ابھی یہ سلسلہ آگے ابھی جاری ہے محترم دوستو آپ نے یہ دو تین واقعات سن لیے یہ سلسلہ ہمارا بھی جاری ہے یہ دوسری قسط لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہ ابھی سلسلہ جاری ہے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی کتنی اقصات بنتی ہیں کیونکہ مرزا صاحب کی زندگی کے اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں کتابوں کے اندر بکھرے پڑے میں آپ کی خدمت میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچو بیچار کریں تفکر کریں دیکھیں عمومی طور پہ ایک صاحب کی بات کو سنا بھی نہیں جاتا اور اس کے اوپر پھر حکم لگا دیا جاتا ہے کم از کم تحقیق تو کر لیں اپنی کتب مربی صاحبان نے جو آپ کو یہ پٹی پڑھائی تھی یہ سبق جو رٹہ لگوایا تھا کہ بس مولوی کو دیکھ یہ کہ دینا ہے مولوی جھوٹ ہے بھئی اپنی کتابوں کی کم از کم ایک دفعہ تحقیق تو کر لو اللہ اقل سلیم اطاف فرمائے آخر میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت فورم جو کہ تحریک ہے سوشل میڈیا پر آپ اس کو جانتے پہچانتے ہیں اس مرتبہ انشاءاللہ زکاة فطرہ صدقات واجبہ صدقات نافلائی کٹھی کر رہی ہے ہم تو قابل ادیان کے اوپر ایک عظیم جامعہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے تقابل ادیان کی اس جامعہ بنانے میں تحریک کی معاملت کریں ختم نبوت فورم کی معاملت کریں تاکہ جلدہ جلد یہ عظیم علمی کارنامہ منظر آم پہ آ سکے اور متقلمین کی ایک جماعت تیار ہو سکے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے قیامت تک کے لئے جو کہ آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے قبر کے بعد بھی اس کا فائدہ ہو لوگوں کے ایمان بچیں گے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اس کا سواب آپ کو بھی ملتا رہے گا مخیر حضرات خصوصی طور پہ توجہ فرمائیں ہمارا یہ پیغام ہے ہم تقابل دیان کی نام شاید آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے یہ کیا چیز ہے تقابل دیان کیونکہ کبھی آپ نے سنا نہیں اور حقیقت ہے کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ ایک نیا کام ہے تمام مذاہب کا مطالعہ جس جامعہ میں ہو تمام مذاہب کی طرف سے جو اترازات ہوتے ہیں اسلام کے اوپر ان کا دفاع جہاں پہ سکھایا جاتا ہو وہ ہے تقابل ایدیان میں امید کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنی دلی و بستگی کا اظہار کریں گے ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں جہاں سے بھی ہمیں سن تحریک ختم نبوت کے ساتھ چلئے قدم درم سخن ہر اعتبار سے تحریک تعامن کیجئے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی